جیو میں پہلی چیزوں چاہتے ہیں ایک چیز ہے یہ جو ہم پنک سال کی بات پر اس کو کھانا بھی چاہیے لازمی آپ کی ٹیبل پر ہونا چاہیے کھانے کے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اچھا ہم ڈیفرنٹ چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ سالٹ این پیپر کے بارے میں پہلے سنگل ریمیڈیز کچھ ایسی ہیں جو سردیوں سے چلی آرہی ہیں اور ہم ابھی تک اس پر کسی تحقیق نہیں کی پر استعمال کر رہے ہیں اس پر سمپل سا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً چوتھائی کب دودھ لیا اس کے اندر آدھا چمچہ نمک ڈال لیا نیم گرم دودھ کے اندر مکس کر لیا اور اس کے بعد اپنے پہلے فیس واش کیا واش کرنے کے بعد کورٹن بوال سے وہ پورا جو ملک ہے وان فورت کب وہ پورا فیس اور نیک کو پھلا دیا جب وہ درائے ہو جائے گا آپ ایسے ہی سو جائے آپ نے صرف ایک ہفتے استعمال کر کے دیکھنا ہے لوگ کہیں گے چہرے پر چمک کہاں سے آئی ہے اتنی اسکین اچھی ہو جاتا ہے موراکن اسکین سپانیش اسکین جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ صرف سالٹ اور جو ملک ہے اس کا کمبینیشن وہ کلنزنگ کر کے اس کو رات بھر لگا کے چھوڑ دیتا ہے جس ایک سے لوگ کچھی لسی سے موبیت ہوتے ہیں وہ پیگمنٹیشن کے لیے بہت اچھی ہے اوکے 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 اگر کسی لوگ کہاتے ہیں پیگمنٹیشن کا ایشو ہے تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اگر فورمولا کریم بھی لگائیے تو آپ کچھی دودھ کی لسی ہے یا دھائی کا پانی ہوتا ہے اس پر تھوڑ سا نمک ڈال کے وہ لگانا شروع کر دیجئے تو پیگمنٹیشن لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور رات کو ایلویرہ جیل ضرور لگائیں اس میں حلدی اور ایک چھٹکی نمک ڈال کے اوکے یہ سردیوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں جب آپ دن میں لگا رہے تو آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد سن باک اور موشریزر لگانا ہے رات میں آپ جب لگا رہے تو ایلویرہ جیل کے ساتھ لگا رہے دودھ اور یہ جو لگا رہے یہ آپ کے لئے سکن کو ڈال نہیں کرے گا اس لئے کہ دودھ میں اپنی چکناہت موجود ہوتی ہے ایک تو چیز ہی ہوگی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اٹھے مورننگ میں ایک چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں جو مورننگ ایلرڈی جسے کہا جاتا ہے بے تہاشر چھیکیں آ رہی ہوتی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک وہ پچاس آر چھیک نہ لیں تو ان کو سکون نہیں آتا اس کے لئے کہ آدھا کب دودھ کے اندر اکیس کالی مرچے ڈالیں اس کو جوش دیں اور وہ صبح نہار مو پی لیں تو دو سے تین دن میں وہ مورننگ جو ایلرڈی ہے صبح کی جو ایلرڈی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ زبرتہ تو یہ کرنا اچھا ابھی ہم جو بنا رہے ہم فیس پولیش بنا رہے ہیں فیس پولیش کے لئے ہمیں جو نوملی ملتی ہے اور یہ جو فیس پولیش میں بنانا بتا رہی ہوں یہ بڑے بڑے جارز میں ملتی ہے اور امپورٹڈ مڈے برینڈز ہیں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں اس کو بیچ رہے ہیں اور اس میں کرنا ہے کہ آپ نے شگر لینا ہے تقریباً دو چمچے آپ نے چینی لی اس میں ایک چمچ آپ نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد اس میں آپ ڈالیں گے گلیسرین تقریباً دو چمچ یہ گاڑی سے بہت کل پولیش بن جاتی ہے دو چمچ آپ نے گلیسرین ایٹ کر دیا ہے اور آدھا چمچہ اس کے اندر ہم ڈال لیں گے کوکنٹ آئل کھول لو میں کوکنٹ آئل اگر زیادہ کسی کے سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو اس کو ون سپون بھی ڈال سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں گے یہ بالکل اس طرح سے گاڑا سا بن جائے گا کوئی پیسٹ پتلا نہیں بنے گا ملچینی، نمک، گلیسرین اور کوکنٹ آئل یہ چار ادھا یہ ہیں اس کو آپ بنا کے جار بھر کے رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ سے چاہیں تو چھوڑا سا لیبینڈر آئل ڈال لیں تو اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کے سکن بھی بڑی اچھی ہو جائے گی اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہ بوڈی پولیش ہے فیس پولیش پولیش کہہ لیں اس کو آپ نے لے کے پورے بوڈی پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ پوری بوڈی پہ لگا کے اس کو ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے پیار سے کرنا ہے تاکہ ریش نہ پڑے جیتے ہیں میں شگر ڈیزولو ہوگی آپ کی ڈیڈسکن ساری کلیر ہو جائے گی اور اس کو جو ہے آپ نے ہفتے میں ایک سے دو بار استعمال کرنا ہے دولہنوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کے اس کے جو انگرون ہیرز ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اسکن کی سموڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے تو اس کو آپ نے لگانا ہے یہ بیسٹ رہتا ہے اور یہ بہت ایزی بھی ہے یاد رکھ بھی بڑا سان ہے اور اس کے جو جار مل رہے ہیں پانچ سی ہزار کے آرام سے اس کے جار ملتا ہے تو اسے پہ ایک پریزوریٹیو ایٹ کرتے ہیں اور وہ جار لکھا ہوتا ہے کہ آرگینک جو ہے نا آپ کی باڈی اینڈ فیس پالیش ہے اچھا اس کے علاوہ ہم کریں گے جو سردیوں میں ڈینڈرف بہت ہو جاتی ہے خوشکی کا ایک بڑا ایشو ہے سردی گرمی اب تو خیر ہروتی رہ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈینڈرف کے لیے ہم اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا آسان سا حالی ہے کہ آپ نے دہی لینا ہے ایک چمچہ اس کے اندر موٹی موٹی دردری سی جو کالی مرچ ہوتی ہے بہت کل فائن پاورڈر نہیں اس میں ہم ایٹ کریں گے گوڑ گوڑ کی جو چینی ہو چھو یعنی اس کو شکر کہتے ہیں شکر کہتے ہیں آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں گوڑ ایٹ کر لیجی یہ تین چیزیں آپ نے ملانی ہے آپ نے دہی میں ڈالی کالی مرچ موٹی موٹی دردری سی یہ کھانے مجھے تو مزدان لے گی اس میں شکر لیجی اس کو لگانا ہے اور اس میں ہم فیو دروس ڈالیں گے اگر کوئی انفیکشن ہے کوئی آپ کا پس پڑاوہ ہے کوئی اور کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے انفیکشن ٹاک کی چیز تو وہ اس سے کلیر ہو جائے گی اچھا اس کو آپ نے بنایا اس کو فریش بنانا ہوگا آپ اس کو بنا کر رکھ نہیں سکتے آپ نے بنا کر اس کو پورا بالوں میں لگایا ہے جڑوں میں لگانا ہے اور ہلکے ہلکے ہاں سے مساج کرنا ہے تو جو گوڑا ہے وہ بلکل گھل جائے گا اور جو کالی مرچوں سے ہلکی سی رگڑ آئے گی اس کے بعد 20 سے 25 منٹ کے بعد جو ہے آپ نے سیمپل اس کو اپنے جو بھی نومل شیمپو سلپیٹ فری شیمپو سے اس کو واش کر لے رہا ہے آپ اس کو ہفتے میں دو بار کریں گے جن کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دینڈرف ختم نہیں ہو رہی ہے وہ صرف اس کو استعمال کریں اور ایک مہنے بعد بتائیں کہ دینڈرف رہی کے نہیں رہی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ہلکا سا سکیپ کا مساج روزانہ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے ایک چیز اور ہوتی ہے سردیوں میں ایسے کہ موسم بھی چینج ہو گیا ہے ہوت بہت پھٹ رہے ہوتی ہے سکراک لپس چاپ لپس پپڑیاں ہو جاتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آج سب یہ نہیں ایڈیاں بلکہ بہت زیادہ پھٹنے لگتی ہیں پہلے لپس کا بتا دوں آپ نے سیمپل آپ نے چوتھائی چمچہ نمک لینا ہے ایک چھٹکی اس میں چینی ڈالنی ہے اور اس کے اندر جو ہے سیمپل آپ نے ڈیسی گھی ایڈ کرنا ہے گھی ایڈ کرنا ہے ملکہ کوئی اور چیز نہیں ڈیسی گھی ہونا چاہیے اس پر میرے پاس نظر نہیں ہے آپ نے اس کو مکس کیا جیسے میں کوکونٹ آئیل لال کے دکھا دیتایا آپ کو آپ نے یہ آپ کا لپس کرپ بن گیا ہے آپ نے اس کو لگایا لپس کے اوپر اور ہلکے ہلکے انگلی سے جو آپ کا پرانا برش رکھا تھا توت برش سوفٹ سا لے کے اس سے اپنے لپس کے پر برشنگ کر لینا ہے یہ آپ نے ہفتے میں دو بار لازمی کرنا ہے اس کے بعد اچھے رہے سے برشنگ کر کے جب شگر ڈیزولو ہو جائے گی آپ نے اس کو صاف کیا دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور کوکونٹ آئیل یا جو بھی آپ کا بام بیسلین ٹیک کے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ لگا لیجئے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے جو کریک لپس ہوتے ہیں سب برکل ٹھیک ہو جائیں گے چپ لپس ہوتے ہیں یہ بلکل اس کے لپس جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بریند کے جو سکربز مر رہے ہوتے ہیں لپس سکربز مر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانہ ہوتے ہیں ہاں گرانولا فیل ہو رہا تھا اس میں آپ چینی اور نمک کے ساتھ گھی کے ساتھ پلا کے لگائیں تو آپ کا زبردستہ لپس سکرب بن جائے گا پیروں کے لیے سمپل یہ کرنا ہے کہ شل جم موسم آگیا ہے شل جم کو آپ نے اوبالنا ہے اتنی دیر اوبالنا ہے چھلکے کے ساتھ کارٹ کے کہ شل جم اس کے اندر گھل جائے اس کے اندر آپ نے وائٹیمین ای آئل ڈالنا ہے ایک چمچہ اس کے اندر ایک چمچہ نمک کا ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے پیروں کا مساج کرنا ہے پیروں کا مساج کر کے گا تو کلنک شیٹ آپ ایڈیوں پر پہن لیجئے یا سوکس پہن لیجئے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد اس کو آپ صاف کر لیجئے اور ہلکا سا کوئی بھی آئل کوکنٹ آئل یا تل کا تیل یا کوئی کریم لگا لیجئے انشاءاللہ وہ جو کریک ہیز ہے وہ بالکل نومل ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو بہت اچھی ویسے آپ نے بات بتائی لیکن میں مجھے وہ بڑا اچھا لگا جس سے وہ بالوں کے لیے آپ نے کہا ہے کہ دہی ڈالنی ہے یہ ایکسیلنٹ ہے کہ میں نے بے شمار لوگ انٹی دینڈرف شیمپو سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی دینڈرف واپس آ جاتی ہے اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کی دینڈرف جو ہے دوبارہ انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں اور آپ کا ہیر گروہ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا نیکس چیز ہم کیا بنا رہے ہوں میں بس ایک اور کچھ بھی دانت کا درد اگر ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو بہت شکایت ہوتی ہے دانت کے درد میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے چٹکی بھر جو ہے نمک لینا ہے میں آپ کو دکھاؤں اس پر اس میں آپ نے چٹکی بھر پھٹکری ڈال لی ہے ایک ادت لانگ کپ آرڈر اس میں ایت کرنا اس طرح سے تین چیزیں ہو گئی اس کو ذرا ہوا سا پانی سے آپ نے مکس کیا اور اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو اپنے داتوں پر لگا لیا تھوڑے چھوڑ دیں اگر مو میں پاہر تھوک آرہی ہے اس کو آپ تھوکتے رہے گے دانتوں کا درد فورا ختم ہو جاتا ہے اس کو ریپیٹ کر دیں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں ایک چٹکی آپ نے نمک لیا ہے ایک چٹکی اس میں آپ نے پھٹکری لیا ہے ایک درد لانگ کپ آرڈر اپنے ڈال دیا ہے اس کو پانی کے ساتھ مکس کیا اسے پیسٹ بن گیا اور اس کو جہاں جہاں درد ہو رہا ہے داتوں میں گم سے پورا لگا دیا اور مو کھل کے سے بچے ہیں بڑے بھی تھوڑا سا اگر وہ پیٹ میں جا رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں باٹیے کہ آپ تھوڑا سا مو کھل کے ایسے تک سارا تھوک نکلتا چلا جائے اور جتی دیر میں وہ نکلے گا سارا مو سے وہ اتنی دیر میں درد غائب ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ مسورے لوس ہو جاتے فٹکری کی وجہ سے وہ بھی اپنی جگہ جم جائیں گے اور نمک کے غرارے غالب نے جسے بتایا تھا گارگل کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے سمپل پانی سے بھی آپ پانی اور نمک کے غرارے کرتے ہیں تو یہ داتوں کا درد مسورے کا لوس ہونا یا پائریا ہونا یہ سب چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں مسورے تو جو ہے یہ لوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلکل میں لوگوں کو دیکھتی کہ جسیدنگ گمز کی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے میں آپ کے جاس کمٹیٹ ہو گیا آپ آج ہیں لیکن دیکھیں نا دو یہ چیزیں ہیں اور اس کے فوائد اتنے ہیں لیکن وہی بات ہے یہ سب جیسے شو کے آغاز میں دکٹر بلکیس نے کہا تھا کہ چٹکی چٹکی سالٹ تو آپ نے اس کی کونٹیٹی ضرور دیکھنی کہ ایسا نہ کہ کونٹیٹیز بہت زیادہ ہو اور جس کی وجہ سے پھر آپ کہے ہمارا تو بلیڈ پریشر کا مستہ اور فریکر ہو گیا تو ایسا نہیں کرنا دکٹر بلکیس میں چاہوں گی کہ آپ جناب اپنے کچن کاؤنٹر کی طرف جو ہے وہ روا دوا ہو جائیں اور یہ لیں یہ میں نے کہا اور وہ پہنچ بگی اتتی جل دی وقت پر کہ مجھے بریک بھی لیں لیکن مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا کیا چیزیں بنانے جانے میں یہ ریسیپی ابھی شروع نی کروں گی کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانے ٹھیکے میں تو بتاؤں گی سورائسز ایکزیما مجھے بتا ہے سورائسز کا کیا ختم ہو سکتی ہے دیکھیں امیون ڈیساورڈر ہے نیچروپیتھی میں ہم پرولانگ تھوڑا سا ٹھیکمنٹ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کی امیونٹی کو ہمیں تیج کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سکن کو خراب نہ کریں اس میں پھر ہم وائٹمین بی ٹویل وائٹمین دی ٹری اس کو اچھی طرح مینج کرنا اس کے علاوہ نیچروپیتھی میں ہممیرپیتھک میں اور ہربل میں دونوں میں ادویات ہیں جس سے سورائسز بلکل صحیح ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہو جاتا ہے ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہمیں مائنڈ بوڈی اینڈ سول تینوں کا علاج کرنا ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک کے سن کیا یا آپ نے دو بیس سن کیا تو بھائی سے پر پری پڑتا تو یہ اس میں آٹلیس ٹائم لگتا ہے مجھے بریک لے لیتیوں بریک سے جب آپ پس آتے تو دوکٹر بلکی سماس ہے ابا موجود ہے کہیں میں چاہیے گے مجھے بریک ویلکم بیک آفتر دی بریک آج کا شو ہے جناب's salt and pepper کے حوالے سے راج جو ہم کر میری اسپیشلی جو ہماری ٹیم میں مرہ نے کہا مجھے جی آپ کپڑے بھی پین لے نا مرہ نے کہا کیوں آج مرتب خوشنی پیپر بھی رو پرے مجھے بھی صکر ہے میرے کپڑوں کی میری کوڈرنیشن ہو جائے ان دو مسالوں سے مرہ نے مسالوں سے یہ مسالے ان کو مسالے کیا ہے وہی مسلے کیا ہے اس میں لال میرڈ بھی ہے آہ لال میرڈ بھی ہے لال میرڈ بھی ہے اس کے بعد آپ مجھے کوٹ کے اپنی ہندیاں میں ڈال سیتے ہیں تو نمک، کالی میج اور لال میج سین دو مسالے جائے وہ کمپلیٹ ہے میں جا کے کسی ہندیاں میں بیٹھ دے تو پک جائے گی وہ